بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابو العاص بیست سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں اپنے لئے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے کیا تم اس پر راضی ہو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربی کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے قبول کیا یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے ابو العاص کہیں سفر میں تھے جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا میرے پاس تمہارے لئے ایک عظیم خبر ہے میرے والد نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کے دعوت دیتی ہیں جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں میں اپنے والد کو جھٹلا نہیں سکتی نہ ہی میرے والد کبھی جھوٹے تھے وہ تو صادق اور امین ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں تیرہ چچا زاد عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور تیرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں ابو العاص یہ سن کر کہنے لگے مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا اپنے آباؤ اجداد کو جھٹلایا تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا یہاں تک کہ حجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسور کے خلاف جنگ لڑنے کے لئے روانہ ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا خوف زدا تھی کہ ان کا شوہر ان کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا اس لئے روتی ہوئی کہتی تھی اے اللہ میں ایسے دن سے ڈڑتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے جنگ ختم ہوئی تو داماد سسور کی قید میں تھا یہ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگ کی قیدی بنائے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے سجدہ شکر ادا کیا پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا لوگوں نے کہا اس کو اس کے سسور نے جنگی قیدی بنا لیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ یعنی دیت بھیج دوں گی شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی اس لئے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ اصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو یہ شخص برا داماد نہیں کیا میں اس کو رہا کر دوں اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب رضی اللہ تعالی انہا سے کہو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے ہار کا خیال رکھے پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ تعالی نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے ابو العاص نے کہا جی ہاں دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا شوہر کے استقبال کے لئے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراں کہا آپ جا رہی ہو حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہاں ابو العاص نے کہا آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کیوں ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لئے جاؤ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے ابو العاص نے کہا نہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں جہاں چھ سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا چھ سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا سفر کے دوران راستے میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے گئے مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا فجر کی آزان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو ابو العاص نے کہا نہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں خالہ ذات کو خوش آمدید علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیب کو پناہ دیتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے میں ان کو پناہ دیتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو یہ برا داماد نہیں اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ اپنے شہر چلا جائے یہ مجھے پسند ہے اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں اس پر ابو لاز حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے زینب ان کا اکرام کرو یہ تیرہ خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لئے حلال نہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے ابو العاص نے کہا نہیں اور پھر اپنا مال لے کر مکہ یا مکرمہ روانہ ہو گئے جبکہ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو یہ لو اپنے اپنے مال کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے تم نے بہتر وعدہ نبھایا ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ تمہارا خالہ ذات واپس آیا ہے تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے کیا تمہیں قبول ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف ایک سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں ناظرین اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا اور ایک سال کے بعد ہی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غم میں وفات پا گئے ناظرین مذکورہ بالا واقعے میں ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضا مندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر دامات کی عزت و احترام ازہد ضروری ہے بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاون کا دفاع اور اکرام کرے شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی حسن سلوک نے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی اس واقعے سے آیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے بیوی کو دیے گئے ہدایہ اور تحائف کو کبھی بھی اسے لینے کی کوشش نہ کرے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ حضرت خدیجہ کی حار کا خاص خیال رکھے داماد حضرات کے لئے نصیحت اچھا داماد بنیے اچھا شوہر بنیے سسرال والوں سے ہمیشہ سچی بات کیجئے ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجئے تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کے اچھا داماد ہونے کی گواہی دے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین